بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طہرہ جعفر تمہاری خدمت میں حاضر ہے مجھے سوال پوچھا گیا کہ سترہ ماہ رمضان کو سترہ تاریخ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ ناممکن دعا ممکن ہوگی اس رات کو اتنی زیادہ فضیلت کوئی ایسا لگتا ہے کہ شب قدر کیلئے بھی یہ جملہ نہیں کہا گیا یہ تو کہا گیا کہ یہ رات قسمت بنانے کیلئے رات ہے اپنی تقدیر کو بناو یہ رات کہ اس سے آپ نے گزاری اس کے مطابق آپ کی اگیارہ مہینے کی قسمت بنیں گی مگر یہ جملہ کسی علماء میں سے ہمیں نہیں کہا کہ تمہاری ناممکن دعا قبول ہوگی صرف سترہ مہ رمضان کی شب کے لئے کہا گیا ہے اور سترہ کا دین بھی اتنا ہی زیادہ اہمیت رکھنے والا دین ہے دعا کے لحاظ سے اچھی نیکیوں کے لحاظ سے وجہ کیا ہے پہلے میں وجہ بتا ہوتی ہوں گی پہ جو عمل بتاؤں گی کہ جو بہت زیادہ مجارب عمل ہیں کیونکہ یہ اسلام کی جنگ بدر پہلی جنگ تھی سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کی اور مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کا آگاز نہیں کیا ہے اسلام پیس کا مذہب ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے سلامتی چاہتا ہے کبھی بھی اسلام کوئی ایسی جنگ نے کہ اسلام نے آگاز کیا ہو اسلام نے ہمیشہ سیلف ڈیفنس کے لئے اپنا بچاؤ کرنا وہ تو واجب ہے تمہیں اگر دشمن اٹیک کرے حملہ کرے تو تمہارا فرض کیا ہے اپنا دفاع کرو تو دفاع کے لئے اسلام نے فائٹ کیا ہے رسول کو بہت دیر سے پتا چلا کہ مکہ کے قریش دشمنان دین مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لئے ان کا ایم ہے کہ رسول کو یا مار ڈالو یا رسول کو ہم زندہ پکڑ کے لے جائیں گے ہمارے ساتھ یہ ان کے خواہش تھی اور مسلمانوں کو کئے مسلمانوں کو ہم قتل کریں گے تو انہوں نے بہت بڑا پریپریشنز کیا تیاری کی جب رسول کو پتا بھی نہیں چاہا رسول پڑھ لے رسول کے پاس اللہ نے اتنا علم غیب دیا ہے پورا علم غیب نہیں دیا ہے سارب علم غیب اللہ کے پاس ہے مگر اللہ نے خبر دی کب دی تاکہ کہ رسول کی بھی امتحان ہوتی ہے تو وہ لوگ تو برا راستہ کر چکے تھے مدینہ کے طرف آنے کے لئے پھر اللہ نے رسول کو خبر دی کہ اب تم اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا تمہاری سیلف ڈیفنس کے لئے تمہیں اپنے آپ کا دفعہ کرنا پڑے گا تو وہ لوگ دو سو مائل کر دیئے اور رسول اللہ نے اسی مائل بدر کا ڈیسٹرنس کی طرح تھا بدر جو تھا مکہ سے دو سو مائل اور مدینہ سے اسی مائل تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا جلدی وہ نکل چکے تھے پھر رسول کو پتا چلا بدر پہ ملاقات ہوئی ہے اور ان لوگوں نے زبردست تیاری کی تھی کہ ان تو کب سے تیار کر رہے تھے رسول مدینہ سے پہنچ چکے اس کا دوسرا سال ہے مگر رسول کو نہیں پتا تو اتنی زبردست تیاری کی ایک ہزار سالجر سپاہیو سب سٹرونگ طاقتور بڑے بڑے چیفز سب سے طاقتور ترین کی تیاری کی تھی اور سارے ہتھیا کئی گوڑے اپنے دیفینس کے لئے جو آرمر ہوتا ہے سب سب جوش و خرش کی تیاری کر کے مکہ سے نکلے تھے اور رسول کو تو اچانک پتا چلا تو ان لوگ رسول نے تین سو تیرہ کو جمع کیا خود رسول اس میں ساتھ ہے مولا علی و حضرت حمزہ وہ ہیروز تھے بیٹل کے وہ جنگ کے ہیروز تھے سب سے زیادہ کامیابی رسول کی دعا حضرت علی مولا علی اور حضرت حمزہ اور ساتھ سالجرز بھی سب سارے سپاہیوں نے بہت بڑا ان کا حصہ تھا تو انہوں تین سو تیرہ تھے جس میں ضعیف بچے سب شامل ہیں اس سب جوان طاقتور ترین تھے ان کے سب مکہ کے چیفز تھے اس میں یہاں ہتھیاں بھی کم تھا دو گھوڑے تھے ستر تو کیملز تھے اونٹ تھے گھوڑے ضرورت کو تیز رفسہ سے دوڑتے انہوں نے کہاں صرف دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے اور تیرین سو تیرہ صرف اندازہ لگائے اور ان کے پاس سب کچھ اور انہوں نے بدر کا جو پانی کا حصہ تھا سٹریم تھا بدر کا سٹریم جو پانی کا پانی کی سٹریم جو تھی نا اس پہ قبضہ لے لیا کون دشمنہ نے دین قبضہ لے لیا تو ہم مسلمانوں کو دور جگہ ملی سٹریم سے دور جگہ ملی اور وہ پانی دینے کے لیے بھی تیرین پانی وہاں سے لینے کے لیے بھی راستہ کرنا پڑتا تھا وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے تو پانی کے بغے گویا کیسے آپ اندازہ لگا ہے کیسے گزارا جا سکتا ہے اور اتنی بڑی جنگ ہزار کا سامنا کرنے تین سو تیرے کو جس میں بچے بڑے بھی شامل ہیں تو ہتھیار بھی پورے نہیں ہے اور پھر خوبی تو یہ کہ ایک تو پانی ان کے طرف اور جگہ بھی اچھی لے لی بلکل ساف ستری زمین کہ جہاں بھاگ سکے میدان میں بھاگنا پڑتا ہے ایک تو گوڑے ان کے پاس تھے اور بھاگنے کی بھی آسان ان لوگوں مسلمان کو جس جگہ ملی وہاں ریت تھی اگر ریت پہ بھاگنا مشکل ہے ریت تھی تو بھاگنا بھی مشکل ہتھیار کی بھی کمی صرف تین سو تیرہ وگرہ وگرہ کوئی چانس ہی نہیں تھا ان میں کچھ لوگوں پر گھسل بھی واجب ہو گیا اب ایسے مرحل میں پانی کا ایک کترہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس کیونکہ وہاں سٹریم تو تھی مگر ان کے قبضے میں ان لوگوں نے قبضے میں لے لیا اب اللہ ان لوگوں نے دعا کی سترہ ماہ رمضان کی رات یہ سارے اہلِ بدر بدر کے سپاہیوں جو سسا لیتے تھے انہوں نے خوب گرگرہ کے اللہ کے پاس دعا کی خدا ہماری مدد یہ جیت تو ناممکن نظر آتی ہے انہوں نے کہا تو ہم تو تیرے پاس گرگرہ کے دعا کرتے اور اللہ نے ان کی دعا کس طریق اس سے کمول کی تیز رف تیز بارش بھیجتے تیز بارش جن کو گسل واجت ان کا گسل ہو گیا انہوں نے پانی کا زکھیرہ جمع کر دے اتنی تیز بارش کہ سارے برطن سب بڑھ گئے پورا پانی مل گئے اتنا کہ پورے جنگ کے دوران کام آ جائے ایسی اللہ نے بارش بھیج اور اس کے بعد اللہ نے جنگ کے دوران دین میں جنگ ہوئی سترہ ماہ رمضان کا دین تھا جب جنگ ہوئی تو اس میں اللہ نے تین ہزار ملائکہ کو بھیجا تین ہزار ایک کے بعد دیگر دین لائن ہو گئے ایک ہزار بھیجا پھر دوسرا ہزار بھیجا تیسرا ہزار بھیجا تو وہاں ملائکہ کی حجوم رسول جی اکرم جیسی کی دعا وہ علی اور حمزہ جیسے متقی پریزگار طاقتور ان سب کی جمع اور کہتے خاص یہ کمپیننز جو صاحب تقویٰ والا تھے جو ضعیف بچے جو سے ان کی دعا کو اللہ نے مستجاب کی ان کی دعا میں اللہ نے بارش بھیجی اور ان کی دعا سے اللہ نے تین ہزار ملائکہ کو بھی بھیجا کہ ان کو تقویت حاصل ہو اور ایسی جیت نہ ممکن کام کو جمتی ہوئی نہ ممکن دعا ممکن ہوئی نہ ممکن دعا ممکن ہوئی اندازہ لگائے ان کی ستر لوگ سیونٹی لوگ واسیلے جھانم ہوئی اور سب سے بڑے بڑے لوگ جو طاقتور ترین جو لوگ تھے ستر لوگ واسیلے جھانم مسلمانوں نے مار ڈالا قتل کر دیا اور ستر کو سیونٹی کو کیدی بنایا گیا باقی تو بھاگ گئے باقی ستر کو پکڑ لیا گیا تو ایک سو چودہ ستر اور ستر آپ دیکھو ان کی جیت کتنی اور مسلمان کے چودہ شہید ہوئے صرف صرف چودہ شہید ہوئے اتنی زبردست جنگ اتنا مالِ گھنیمت سب کچھ حاصل کیا ہے اور اسلام کی یہ پہلی جیت بلکہ پہلی عید مانا جاتی ہے کہ اسلام کی پہلی عید سترہ بھائی رمضان کی تاریخ ہے پہلی عید اسلام کی جس میں اللہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا ناممکن دعا کو دعا قبول کرتا ہے جس کے اہلِ بدر کی دعا قبول ہوئی اسی طرح کوئی بھی اس رات کو دعا کرے اہلِ بدر کی برکت سے ان کی اسلام کی جیت کے وجہ سے ہرے کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا تو بارش نے دوسرا کم کیا کیا ان کی جو اچھی جگہ جو تھی اچھی زمین وہ مڈی ہو گئی کچر ہو گئی کچر بارش نے کچر کر دیا تو بھاگ نہیں سکتے تھے کچر کر دیا انہیں مسلمان کی جو ریت تھے نا وہ بارش کے وجہ سے بیٹھ گئی آرام سے بھاگ دور کر سکے بیٹھ گئی یہ زمین کی بھی مدد ملی ملائکہ نے ان کے تھوڑے تھے تو وہ آ گئے بارش نے کیا کیا مدد کی پانی بھی مل گیا سب کچھ ایک دعا کے سر اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو کھلے دل سے دعا کریں سترہ رمضان کے رات اور دین اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اس سے سولہ دن مہر رمضان کا گزر چکا ہے سولہ دن گزر چکا ہے یعنی ہماری تقوی کی طاقت بھی ہماری بڑھ گئے عقیدہ بھی مزود ہوا ہم نے مغفرت بھی بہت مانگیا ہمارے گناہ بھی ماف ہوئے تو ہمیں بھی طاقت مل گئے تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی کیونکہ ان کے پاس تقوی تھا اور ہمارے پاس سولہ دن تک ہم تقوی تقوی پر پیچھے پڑے ہیں گناہ سے بچو گناہ سے بچو ہر ہمارے آزیو جواری روزہ رکھ رہا ہے گناہ سے بچتے ہیں تو ہم بھی طاقتوار ہوگئے تو ہماری دعا میں بھی طاقت ہوگئے دعا میں بھی طاقت مل گئے ہماری دعا کو بھی طاقت مل گئے ماشاءاللہ اسی لئے ناممکن دعا اگر کروانی ہے تو ہمیں سترہ رات کو ستوار کے دین کو قبول ہو خاص کر کے رات مگر جیت تو دین میں ہوئی ہے پہلی اسلام کی جیت عید تھی دین میں دونوں بہت بہت ایمپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ ابو لہب جو رسول کو اتنا ستا تھا اتنا ستا تھا ان کے سگی چچا نے کیا عذیت منچائی ان کو ان کو جو اتنا دکھ ہوا اتنا کہ بڑے بڑے سب ان کے دوستوں بڑے بڑے طاقت ہوئے سب سب واسلے جنم ہوئے اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ دکھ ہی دکھ میں بیمار ہو گیا کہ ہفتے کے اندر واسلے جنم وہ بھی ہو گئے واسلے اتنا بڑے بڑے دشمن سب واسلے جنم ہو گئے رسول کا کام کتنا آسان ہو گیا تو اسی لئے کہا گیا کہ ناممکن دعا قبول ہوگی اچھی طرح گر گرہ کے دعا کرے جو جو چیز ہمیں چاہیے اچھی طرح وہ رات جتنا جھاک سکے اور غسل ہے وہ قربتن اللہ کا غسل ہے پہلی شب کو تھا اب سترہ کو ہے باقی کی رجا کا غسل ہے اب انیس کو قربت والے ہوگا اکیس کو تئیس کو چوبیس کو قربت والے پھر سب باقی رجا 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 والے غسل کہ سواب کی امید میں ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کا بھی بہت سواب ملے گا سواب کی امید میں بھی کرنا تو یہ سارا قصہ ہے اب ہم عمل کیا کریں گے غسل تو ہے سترہ کو کریں گے عبادت جتنی کر سکتے کرتے اتنی بڑی رہت ہے ہمیں دعا قبول کروانی مگر جو عمل علمہ نے بتایا ماسوم کے حوالے سے کہ جو آپ سوری انفال جو آٹھ نمبر کا سورہ ہے نا ان کی پانچ آئے سے پورا یہ قصہ شروع ہوتا ہے جو میں نے تو شوق میں بیان کیا جس کو آپ کو زیادہ دلچسپی ہو تو سوری انفال آٹھ نمبر کا سورہ ہے ان کی ورس نمبر پانچ سے لے کے اون ورس یہ پور ہسٹری آپ کو ملے گی جنگ بدر کے تو آپ وہاں سے پڑھنا شروع کریں اس میں نو نمبر کی آئیت ہے نا یہ زبردست آئیت جس میں اللہ جواب دے رہا ہے جس میں اللہ اہل بدر کو جواب دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ جو استغیسونا استغیسونا ربکم ان لوگوں نے تم لوگوں نے اللہ کے تم لوگوں نے اللہ سے استغیسا کیا مدد مانگے شبہ شبہ سترہ مہ رمضان کو تم نے یہ فستجاب لکم خدا نے تمہاری دعا کو مستجاب کی یہ آیت میں دیکھو فستجاب لکم انی ممددوک یہ الفی من الملائکہ تھا تب تمہاری تمہاری کشادگی کی کتنے کتنے ملائکہ سے ہزار درہ الفی مگر تین لائن ملائکہ کی بیجی مردفین لائن بائی لائن تین لائن بیجی تو تین ہزار ملائکہ کو یہ آیت میں اب ہمیں کہا گئے کہ یہ آیت کوئی چودہ مرتبہ پڑے اگیار راتوں تک چودہ مرتبہ سیم آیت استستغیسونہ سے لے کے مردکین وہ چودہ مرتبہ پڑے اگیارہ راتوں تک ایوری نائٹ ایشاہ نماز بات ایشاہ کی نماز بات کبھی بھی سونے سے پہلے ایشاہ نماز کے بعد چودہ مرتبہ پڑے اگیارہ راتوں تک ان کی ناممکن حاجت ممکن ہوگی ایمپوسیبل کام کو لوگ پوسیبل کر شکھیں گے اور پھر یہ مشورہ ہے کہ دیکھو پورا سالہ پہ ہم کر سکتے جب ہی بھی ہماری آج جاتے پریشانی ہیں ہم یہ عمل کر سکتے اگیارہ رات تک چودہ مرتبہ یہ آیت پڑے مگر کیوں کہ سترہ رات تو پہلی رات ہے جب انہوں نے دعا کبھول ہے پھر شہر شب قدر اگیارہ رات تک ہم دیکھیں تو ستائیس ماہ رمضان بھی روایت میں ہے شب قدر ہے تو سترہ کے رات تو ہم دعا شروع کریں گے یہ آیت چودہ مرتبہ اور سیونٹی سیونٹی سیونٹین میں برابر اگیارہ نائٹ ہوں گی اگیارہ رات تو ہو جائیں گے جس اگیارہ راتوں کو ہم یہ عمل اگر کریں گے آپ دیکھنا کونسی کونسی حاجت کے لئے آپ اللہ کو طلب کرو یہ ساری حاجت انشاءاللہ قبول ہوگی تو یہ عمل بہت مجرب ہے آپ کے بتائے آپ کی فیملی کو اگیارہ راتوں تو کرنا ہے مگر بیس راتوں ہے سترہ سے لے کے ستائیس اس میں ضرور کریں پھر زندگی میں جب ہی بھی پریشانی ہو کسی بھی قسم کی حاجت ہو تب بھی اگیارہ راتوں تک یہ کرتے رہے تو بس یہی یہی بتایا گیا تھا اللہ ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ آپ میرے لئے دعا کریں گے اس کے لئے آپ کو ابھی سے شکر گزاروں میں بھی آپ لوگوں کے دعا کروں گے جو سننے والے ہیں سب کے لئے میں دعا کروں گے آپ بھی ہمارے دعا کرنا ہم ایک دوسرے کے دعا کے مہتاج ہیں مومن کی جب دوسرا مومن غائب میں دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو یاد کریں گے سبحانہ رب کا رب العزت اما اسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہ ہم سل على فاتمة وابیها وامیها وبعالیها وبنیها والسر المستعود ای فيها بیادد ما احاتب علمك اثار کتاب موسیقا